زندگی ایک امانت ہے جسے میں نے شروع نہیں کیا جسے میں ختم نہیں کرتا کوئی اور ہے جو اس زندگی کو شروع کرتا ہے کوئی اور ہے جو اسے ختم کرتا ہے وہ کون ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ مجھے پتا چلے مجھے کیوں پیدا کیا ہے میں نے کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں بھیجی آپ سب میں سے کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں بھیجی کیوں آگئے کون ہے کس لیے پیدا کیا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ مال کی دور لگا اور رینڈ کٹھے کرتے 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 مر کے قبر میں پھر خالی ہاتھ چلے جاؤ کسی کو دھوکا دیا کسی سے فراڈ کیا کسی سے جھوٹ بولا کسی سے غلط کیا اور ادھر سے پیسے کٹھے کی ادھر سے کٹھے کرتے 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 زندگی کی شام ہوئی سارا کیا کرایا اوروں کو دیکھے جاکہ مٹی کا ڈھیر بن کے مٹی ہو گیا کیا ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں اور یہ موت کیوں آتی ہے میں تو مرنا نہیں چاہتا ہم میں سے کوئی بھی نہیں مرنا چاہتا لیکن موت پیچھے ہے لگی ہوئی ہے اس سے کوئی نکل نہیں سکتا اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا الموت حضرت علی کا فرمان لیس منہ الفوت ان اکمتم لہو اخدکم میں انفررتم منہو ادرککم موت سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا جس نے بھی ٹکر لی وہ گرا جو بھاگا وہ پکڑا گیا جو لڑا وہ مارا گیا وہ ہار گیا یہ کیا ہے ہم میں سے کوئی بھی موت نہیں چاہتا ہے پھر موت پیچھے لگی ہوئی ہے پھر کوئی جلا دیتا ہے کوئی بہا دیتا ہے کوئی دبا دیتا ہے یہ کہاں جاتے ہیں یہ کذر چلے جاتے ہیں یہ کہاں گم ہو جاتے ہیں یہ کتنے بڑے بڑے questions ہیں اور ان کا جواب میری اقل میں کوئی نہیں ہے میں نہیں جان سکتا ہوں اپنی اقل سے میں نہیں جان سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے پھر کیا موت کے بعد بھی کچھ ہے یا بس ایسے یہ ختم ہوگی کہانی کوئی روتے روتے مر گیا کوئی ہنستے ہنستے مر گیا کوئی ظالم بن کے مر گیا کوئی مظلوم بن کے مر گیا کوئی پاکدامر بن کے مر گیا کوئی بدکار بن کے مر گیا اور دی اینڈ ہو گیا یہ کچھ اور بھی ہے یہ سارے میرے عزیزو آپ نوجوان نسل بیٹھے ہو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کر ہماری زندگی کی شام ہے آپ لوگوں کی صبح ہے تو ابھی سے راستہ تیہ کرو ابھی سے منزل تیہ کرو ابھی سے اپنے بنانے والے کو پہچانو اور جانو کہ کیوں پیدا کیا ہے یہ علم یہ علم صرف نبی لے کر آتا ہے یہ علم صرف انبیاء لے کر آتے ہیں ان سوالوں کا جواب میرے نبی نے دیا میرے اللہ نے ان پر علم اتھارا انہوں نے ان کا حل بتایا جواب بتایا یہ آسمان یہ زمین یہ ہوا یہ سورت یہ تانچاند یہ تارے یہ دن یہ رات یہ دریا یہ نہریں یہ سمندر یہ مچھلی یہ اقعاب یہ سانپ یہ بچھو یہ سب کیا ہے کس نے بنایا ہے اس کا جواب انسانوں کے پاس نہیں ہے لہٰذا آج بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہر کانٹیننٹ میں